ریلوے ہیڈکوارٹر کے سامنے واقع جاوید منزل کو علامہ اقبال میوزیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شائر مشرق نے اپنی زندگی کے آخری آیام اسی گھر میں گزارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ملبوسات، ذاتی استعمال کی اشیاء، آپ کی مشہور شائری کی کتابوں کے ابتدائی مسویدے، یادگار تصاویر اور مشہور خطوط کی کاپیاں اس گھر میں موجود ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تعلیمی اثنات، ای وارڈز اور آپ کی نشستگاہ میں تمام اشیاء آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جو شہریوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی رہی شائر مشرق کے یوم پیدائش پر شہریوں کی بڑی تعداد نے جاوید منزل کا دورہ کیا نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے عظیم لوگوں کے دن جو ہیں وہ زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور یاد رکھنا بھی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو آج کل ہمارے اندر ہماری قوم میں بسیت ہے قوم ہم لوگوں میں ختم ہو رہی ہے بہت اچھا ورثہ ہے جو سنبھالا گیا ہے شالکوٹ والا گھر بھی اور یہ بھی بچوں کو یہاں لانا چاہیے نوجوانوں کو تو ان کے پیغام سے روشنہ سونا چاہیے بچوں کو کم از کم ان کے طرز زندگی سے روشنہ سونا بہت ضروری ہے ان کے بارے میں زیادہ ساتھ پڑھے ہیں مطلب جو ایکشری ان کا کانسپ تھا about the religion and about the humanity that is what most matter ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اہد ساز شخصیت تھے اور ان کی شائری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے عظیم فلسفر اور شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا 135 یوم ولادت انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا فکر اقبال کو فروغ دینے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوششیں کرنا ہوگی کیمرمین عاطف یاسین کے ساتھ اکمل سومرو سٹی پانٹیٹو